اسلام علیکم بیوز کیسے آپ لوگ ہیں کہ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ ساتھ سابندوں کو سبر دے دیتا ہے تو پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی میرے بچے کتنے ہیں تو پھر انشاءاللہ جمشید کی بھی سٹوری سناوں گی چار میرے بیٹی ہیں تو پانچ بیٹے ہیں ماشاءاللہ پانچ بیٹے ہیں جس میں تین اللہ کو پیارے ہوگئے ہیں تو ابھی دو ایک بڑا بیٹا ہے تو ایک چھوٹا بیٹا ہے سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے نا وہ ہے وہ انیس سال کا ہے تو ایک بڑا بیٹا ہے ماشاءاللہ تو پکایا اللہ کا مال تھا وہ لے گیا تین بچے اس طرح میرے گھر کی فیملی ہے بڑے بیٹی کی شادی ہوئی ہے اس کے بچے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو چہن ہے مطنی ہے وہ میرے بیٹے کی بیٹے ہیں وہ جو حمزہ تھا جس کو چھوٹے لگی ہے وہ میرے بیٹی کا بیٹا ہے تو اس طرح چھوٹی سی فیملی ہے ہماری اپنی گھر کی تو آج میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں تو جب شید کی کیسے ڈیپ ہوئی تو کیسے اس کے ساتھ آخر سا ہوا یہ سارا جو ہے نا دل تو نہیں کرتا ورنہ آپ لوگوں کو اس طرح بتانے سے تھوڑا سا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ میں پہلے ہی بہت برداشت کرنے والی عورت ہوں کیونکہ ان لوگوں کا باپ کو چودہ سال ہو گیا ہے وہ چھوڑ گیا ہے تو میں ایک مردوں کی طرح زندگی گزارتی ہوں جیسے مرد ہے نا ایسے گزارتی میں عورتوں والی زندگی نہیں گزارتی ہوں کئی لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ستیلی ماں نہیں ہوں میں ان بچوں کی اپنی ماں ہوں سکی ماں ہوں اور میں نے بچوں کو جیسے پالا نا اور ایک مرد بن کے میں نے پالا بچوں کو کہ جیسے مرد ہوتا ہے وہ میں نے ایسے چھوٹا سا دل کر کے نہیں پالا بچوں کو بچوں کی میں دوست بھی تھی بچوں کی میں ماں بھی تھی بچوں کی میں پہن بھی تھی میں اپنے بچوں کو ایسے رکھتی تھی کہ جیسے محول بچوں کا گھر میں ہے کہ آپ لوگوں کو بتا رہیوں کہ ایسا میرا محول تھا جب بچے کہتے کہ آج ہم نے باہر کا کھانا کھانا تو میں کہتی چلو بچوں چلیں اگر بچے کہتے کہ ہم نے کہیں گھونے کیلئے یہ جانا تو میں کہتی تھی چلو بچوں چلیں کیونکہ میں باہر ان لوگوں کا دوست بیٹیو کا بھی اور بیٹوں کا زیادہ دوست بننے ہی نہیں دیتی تھی میں بچوں کے ساتھ ہوں خود جو ہے ناfallen میں بچوں کے ساتھ کر رہی تھی اگر میرا باہر بیزنس تھا میں جاتی تھی پیش surgتے ہیں بچوں نے کہنا کہ ہم نے ساتھ جانا تو میں ساتھ ہی لے جاتی تھی جیسے تھا ایلائن کے بچوں کے سب کے وزنے الحمدللہ سب میرے بچوں نے سب نے حاج عمرہ کی ہوئے ہیں کہ میں سعودیہ میں جانا ہمراہ کے لئے خود جانا ہے جا حاج کے لئے جانا ہے تو بچوں کو بھی ساتھ لے کے جانا سب میرے بچوں نے ماشاءاللہ ایک ایک دو دو دفعہ امبرہ آجا ایک دفعہ حاج سب نے کیا ہوا تھا تو یہ تھا کہ بہت اچھی ماشاءاللہ زندگی گزر رہی تھی تو خدا کے آگے زور نہیں ہے اس نے زندگی ہمیں دی بھی ہے اور لینی بھی ہے کیونکہ ہم سب اس کی مانتے ہیں کہ ہم نے واپس بھی لوڑ کے جانا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے ادھر دنیا میں رہنا ہے یہ پتہ نہیں بچے اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری لگے ہیں اس نے ایک ایسے سٹاپ بائی سٹاپ دیئے تھی اور سٹاپ بائی سٹاپ میرے سے لینی ہے بڑا جمشید تھا اس کے بعد یہ جو ابھی سنی فوت ہوا یہ تھا اس سے چھوٹا جو تھا وہ عطیل تھا اس کا نبید آمد تھا یہ جو سنی سنی بولتے تھے نا اس کا نبید نام تھا تو بڑا بیٹا جو ہے وہ جو ہے نا سب سے چھوٹا بیٹا پہلے فوت ہو گیا وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ کیسے مفوت ہوا تو ایک سال دو مہینے ہو گئے ہیں دوسرا مہینہ شروع ہوا ہے فروری کی ساتھ رہی کو میرا جمشید فوت ہوا ہے اور تیرہ کو میری بیٹیوں دونوں بیٹیوں کی میں نے شادی رکھی تھی جس کا میں نے تین مہینے پہلے ہی فیصل مسجد میں نفاہ کر دیئے تھے اور ساتھ کو بیٹا فوت ہو گیا ہے آٹھ کو اس کو بھی بیٹے کو سنڈے کو فوت ہوا ہے اور منڈے کو اس کو دس مجھے دفنہ ہے تو یہ بھی دیکھو رات کو اللہ تعالی کی کیسا ایک انظام ہے یہ میں نہیں جانتی ہوں یہ اللہ جانتا ہے اس کو بھی منڈے کو اس نے دو بجے رات کو دو بج کے بیس منڈ کے بیس منڈ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور صبح اس کو بھی زور ٹرم دفنا دیا اس کو دس بجے پیر والے دن دفنایا تھا تو اس کو زور کے نماز میں دفنایا ہے دونوں کیا ایک ہی بار جو آگیا ہے وہ جو جمشید جب فوت ہوا ہے ان لوگوں کی اپس میں میہ بیوی کا تھوڑا بوتا چھڑا تھا میں تو کبھی اس نے بھی میرے بیٹے نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی اس کے ساتھ اس وقت میں ہی در نہیں تھی میں بائیت تھی اس نے اس کے ساتھ شادی کی تھی تو میں نے کبھی اس کی بھی بات میں نہیں آتی تھی میں نے کہا نہیں چلو کر لی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں وہ لیدہ کرتا ادھر رہتی تھی جو اس کی بیوی تھی نا اس کو یہی شک رہتا تھا کہ پتہ نہیں وہ باتی باہر سے آئی گی تو مجھے وہ نکال دے گی اس کا شک غلط تھا میرے یہ دل میں نہیں میں ایک عورت ہوں میں سمجھتی ہوں عورتوں کا دکھ سمجھتی ہوں کہ عورتوں کا دکھ کیا ہوتا ہے تو وہ غلط فہمی میں رہ گی کہ پتہ نہیں آئے گی وہ مجھے نکال دے گی ایسے کرے گی ایسے ہی ان لوگوں کا اپس میں گھر میں چھوٹا چھوٹا مسئلہ جو نا وہ چلتا رہتا تھا میں کبھی اس کے مسئلوں میں نہیں پڑھتی تھی میں کہتی تھی کوئی بات نہیں ہے تو ایسے ہوا کہ جب وہ جمشید کی ڈیتھ ہوئی ہے نا ساتھ طریقوں تو میں نے بیٹیوں کی تیرہ طریق شادی تھی تو میں نے بیٹی کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ آج ہو ادھر کیوں نہیں آرہے ہیں امی صبح آنگا جب میں فون کرتی امی صبح آنگا میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے پہنے کوئی چیزیں لینی ہے گھر میں آ آمی کل میں آج ہوں گا اس کی بھی پتہ نہیں موت وہاں آئی تھی تو وہ مجھے صبح صبح کر رہا تھا پھر میں نے ایک دن وہ بڑے بیٹے کو بولا میں نے کہا بھائی کو لے گیا وہ گیا ہے تو اس کو بولتا ہے کہ صبح میرا مسئلہ ہے کوئی کام کا تو میں کر کے تو وہ آ جاتا ہوں تو آپ جاؤ میرا بل کا مسئلہ ہے میں نے وہ دو میٹر لگائیں ہیں میرا میٹر اتر گیا ہے تو اس کا مسئلہ تو صبح میں کر کے تو آج ہوں گا امی نے سارا کچھ تو کر لی ہے تو چلو میں بھی صبح آکے پھر میں صبح آتا ہوں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ایسے ہی شادی میں تین چار دل رہ گئے ہیں یہ بیٹیوں پھر صدی کرنی ہے تو اس دن میں بھی اس کے گھر میں چلی گیا رات کو میرے ساتھ میرا مامو ہے وہ جمشید دوسرا میری قزل کا بیٹا تھا وہ میرے ساتھ ہے تو ہم اس کے گھر میں چلے گئے میں نے کہا جمشید تم آتے کیوں نہیں ہو تو کہتا امی وہ نا میں صبح یہ میرا میٹر کا پرابلم ختم کر کے تو میں صبح آپ کے ساتھ ہی چلوں گا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہی ادھر رہتی ہوں تو ہم نیچے تھی تینوں بندے تو وہ اوپر سے پتہ نہیں ان لوگوں کے افس میں کیا بات ہوئی ہے کیا مسئلہ ہے کیا نہیں یہ ہمیں پتہ نہیں چلا تو جب اوپر صبح ہم اٹھے ہیں تو میں نے مامو کو بولا وہ سوئے ہوں گے جمشید کو بولا میں نے کہا ناشتہ لے ہو ہم وہ تر نیچے چھوٹی سی ہوتی بیٹھتی ہم وہ وہاں بیٹھے ناشتہ کر رہے ہیں تو اوپر شوٹ کے باز آ رہی ہے دونوں میاں بی بی کوئی آٹھ ساڑھے آٹھ وجہ کا ٹائم تھا تو ان لوگوں نے افس میں لڑائی کی ہے یہ ہی نہیں پتا کہ جمشید کے پاس موزر تھا جب اس کے پاس تھا جب میں اوپر گئی ہونا تو نینہ کے آدمی تھا اس نے کہا کہ ہم دونوں افس میں لڑائی کر رہے تھی تو مجھے نہیں پتا تھا بیچ میں گولی ہے تو میں ایسے پکڑنے لگی ہی تو کوئی نہیں لگتی گیا تو وہ بیٹے کی سانس جو وہاں ہی بات دوتی ورنہ ایمبل ایس والوں کو بلایا وہاں لے کے گئے پھر کتنا بڑا دل کیا یعنی کہ میں ایسے شگر کی مریض بھی تھی اور ٹینشنوں بیٹیوں کی بھی تھی جب بیٹیوں کو دیکھا تو میں کتنی حالوں بے حال ہوگی وہ نیچے سے لڑکے آئے پتہ نہیں کیا ہوگیا وہ نیچے سے مجھے اٹھا کے لے کے آئے کہ پتہ نہیں کیا حال ہوگی جمشید کا ان لوگوں نے اندر دیکھا ہی نہیں ہے اتنی دیر اس کی بی بی نے ایمبل ایس والوں کو کر دیا وہ لے کہ مجھے آئے نیچے لا کے مجھے ہاتھ پیرے سے ملنے شروع کر دیا اتنی دیر میں وہ ایمبل ایس والوں کو آئے وہ ڈال کے تو ہم لے آئے اس کو وہ جو ہے نا اس کی بی بیز ہاتھ وہ دوسرے بندے تھی وہ اس کو جناہ آسپیٹل لے رہے ہیں جب مجھے تھوڑی سی ہوش آئی ہے تو میں اٹھ کے پھر بھاگی ہوں جب جناہ آسپیٹل آئی ہوں تو میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی میں نے اس کی بی بی کو بولا میں نے کہا اب تم خوش ہو گئی ہو تمہارے دل کے ارمان جو ہے وہ برے ہو گئے ہیں اتنی میں نے بات کی اتنی دیر میں پولس آگی ہے کیونکہ کیسی پولس کہتا پولس آگی تو اس کو لے گئی ہے بعد میں میں نے وہ بیٹے کی جو ہے نا اتنی دلیری سے میں نے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ جیسے بندوں کی طرح میں نے یہ بندے بھی جو ہے نا وہ بھی کبھی کبھی دل چھوٹا کر جاتے ہیں ورنہ اتنا دل بڑھا کر کے وہاں سے اس کی لاش چھوٹا ہی ہے میری بیٹی بڑی جو ساتھ یہ سمرین ہے یہ گاڑی میں بیٹھی ہے کیونکہ دوسرے کو پتا ہی نہیں تھا بیٹا بھی بڑے والا بھی وہ گھر میں تھا یہ بھی گاؤں میں تھا گھر میں نہیں تھا اس کو گاڑی میں وہاں سے لاش چھوٹا ہی ہے تو اس کو میں ہوں سلطال میں جا کے ادھر رکھا ہے اوپر سے آپ لوگوں کو پتا ہے پھر وہاں سے واپس آئی ہوں بیٹی ادھر سارا دینے رہی ہے پھر میں واپس آئی ہوں بیٹوں کو فون کیا ہے وہ بھی آ گیا ہے کوئی وہ گلچہ راوی تھانا تھا ادھر چلے گئے ہیں پھر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری کنڈری کی پولس کتنی حرامی ہے جتنی دے تک کوئی مر بھی جاتا ہے تو پیسے مانگتے ہیں جو دوسرا نہیں بھی مارتا اس سے بھی پیسے مانگتے ہیں پھر بھی ان لوگوں نے میرا بیٹا کو دس یارہ بجے سے گھٹشن روی میں کیا ہے تو جا کے ان لوگوں نے پرچہ رات کو کوئی ساتھ آٹھ بجے نو بجے کیا ہے وہ بھی شور شرابہ ادھر کر کے کوئی اور بندوں کو بول کے تو ایسے کر کے وہ ان لوگوں نے پرچہ کر رہا ہے پھر وہ دوسری بات میں آگیا ہے جب گئے ہیں تو پھر بھی وہ ہی پولس نے بات کی کہ ہمیں کوئی پیسے دو تو پھر ہم اس کا پوسٹ محصول کرائیں گے وہ بھی میں نے ادھر ساتھ ہی بیٹھیں باہر بیٹھیں ہوں میں اس سرطال میں رات کے پھر بارہ بجے کے گئے ہیں تو تین بجے ساڑھے تین بجے ان لوگوں نے لاش دی وہ بھی پولس کو پیسے دیئے تو پھر ان لوگوں نے فائل میں سائن کر کے تو وہ دیا پہلے تو کہہ رہا تھا آج سنڈے آج ڈاکٹرین ملے گا ورنہ جب ہم ادھر خود گئے ہم نے کہا ہم چلتے ہیں جب پتا کیے تو ڈاکٹر ادھر پھر ان لوگوں کو پولس والوں کو خرچہ دے کے تو وہ سارا کام ہم نے کروایا کروا کے پھر اتنا بڑا اپنا پیٹ میں اپنے پیٹ میں پٹیاں باندھ لی جیسے نبی پاک کے اوپر وہ لڑائیاں کرتے تھی نا تو بوکھے تھی ایک دن علی نے پوچھا کہ مجھے بہت بوکھ لگی تو میں نے پتر باندھ لیا نبی پا نے بولا ہے آپ نے ایک جا دو پتر باندھے تو میں نے سات پتر باندھنے ہوئے ہیں بوکھ کی وجہ سے تو یہ مسئلہ میرے ساتھ ہی ہوا ہے ایسے ہی ہوا ہے میں نے اپنے پیٹ میں بہت پتر باندھ کے نبی پاک کے تو وہ لاش لے کے واپس جدھر ابھی یہ اس کی نبید کی گئی ہے ادھر ہی وہ جمشید کی ادھر لے کے گئی کیونکہ ہماری فیملی زیادہ جو ہے نا وہ قصور میں ہے تو میں نے کہا ادھر کسی کو کوئی آئے کا جائیت نہیں دور سے ہماری گھر کا پتہ نہیں ہے تو اس کی ادھر ساری ہماری فیملی پھر ادھر لے جا کے ادھر ہی جس جگہ پہ ابھی اس کو نبید کو نہ لائے نا ادھر ہی پہلے جمشید کو نہ لائے تھا اور جمشید کا بھی یہ منڈے والے دن تھا منڈے کو اس کو دس بجے دفن آیا ہے اور اس کو زہر کے ٹائم دفن آیا ہے تو ابھی تک وہ جو ہے نا اس کی بیوی جو ہے وہ جیل میں ہے کیونکہ اس کے اوپر پر کیس ڈال دیا تھا ایک سال یہ دوسرا مہینہ شنو ہے تو اس طرح وہ ابھی تک میرا جمشید وہ نہیں کجھے بھولا تھا وہ دوسرا چھوٹا تھا وہ اس کی بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو سناوں گی اس کے ساتھ کیا ہوا یہ جمشید کی ایک سال دو مہینے میں بہت میں نے اپنے دل میں اپنے دل میں درکھو اور روز میرے بچوں کے لئے یہ دعا کر دی میں پہلے کہتی تھی کہ میں پانچ بیٹوں کی ماں ہوں جب میں مروں گی تھی میرے بیٹے میرے قبر میں دعا کریں کریں گے پران پڑے کریں گے یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے بیٹوں کی دعوں میں دعا کرنی مجھے پتا ہے قبر میں چانہ منا ہے پھر میرے سے بغیر کو میرے بچوں کے پاس جاتا نہیں ہے کبھی میں بڑے بیٹے کو بھول دیتی وہ چلا جاتا ہے کہنے پہ جاتے ہیں خود نہیں جاتے ہیں ابھی یہ جو میرا چھوٹا بیٹا ہے یہ جو نویتا نا مجھے دو دن پہلے وہاں لے کے گیا کہ چلو امیر ہم نے جمشید کی قبر میں جا رہا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی خود اتر ہی جگہ بنی ہے اللہ کی درب سے اتر ہی اس کی جگہ بنی ہے جب مجھے لے کے گیا تو اس کی اوپر بہت گند تھا جو میرے آت کام گیا تو اتبار کو اس کی ڈیتھ ہوگی پہلے رمضان والے دن رات کو تو مجھے بولتا ہے امی ادھر اتنا گند ہے تو آپ آٹھ نو دن بعد ہم نے ابھی آنا کرنا ہے آٹھ نو دن بعد آکے ہم نے ادھر صفائی کرنی کرنی تھی کتنا بھائی کی قبر میں گند ہے مجھے بولتا ہے کہ یہ بھائی جو تھا یہ میرا دوست تھا تو امی آپ نے آٹھ نو دن بعد یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے آنا کرنا ہے آکے دیدھر پانی پھنی ڈالنا کرنا تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ میرے بیٹے نے ادھر ہی اس کی قبر پار گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو وہ قبر والے کو بولا اس نے ادھر ہی نکال دیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ پہلا بھی اس کا جو ہے نا ان لوگوں کا بچہ ہے جہدر اس کی قبر نکال لی ہیں وہ لوگوں کو نہیں پتہ تھے کہ پہلے بھی بیٹے اس کے ادھر ہے اس نے اللہ کی طرف سے وہاں جگہ نکال دی جگہ بنا دی ایک جگہ میں مجھے پتہ ہے میں خود جو ہے الحمدلللہ الحمدلللہ دین جانتی ہوں دنیا بھی جانتی دین بھی جانتی میری مجبور جو میں خبر میں چلی جاتی مجھے سبر بھی نہیں آتا میں کہتی کیسے بیٹا تم میں پہلے دو دن آکے پہلے پانی ڈالا مجھے کہہ رہا ہم بھی یہ جو ساتھ والی قبر ہے اس میں بھی پانی ڈالتے پھول ڈالتے کیونکہ مسائے ہوتے اس کو بھی پوچھتے اس کے اوپر بھی دو تیر قبر میں ساتھ ساتھ پانی ڈالا ہے ساتھ پھول ڈالیں پھول بھی گھر سے توڑ کے لے گیا کلیاں کے اور غلاب کے وہ لجا کے اوپر ڈالے کہ تا بھی یہ ساتھ جو ہوتی اس کی ایسے ڈیتھ ہوئی اس کی بی بی سے فیر لگ ہے وہ ابھی تک جیل میں ہے اب تک تریغ پڑتی ہماری ابھی تک کوئی میں نے فیصلہ نہیں کیا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا ہونا چاہیے برنہ میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ اللہ تعالی اس کو بھی معاف کر دے دو مہینے تھی جو میرا بیٹا دوسرا چلا گیا پھر آپ یہ دیکھیں کہ تین دن بعد بیٹیوں کی رخصت تیرہ طریق پھر میں نے ساری فیملی سے بات کی دو تین چار بندوں سے کیسے کرو ابھی کیا کرو تو وہ کہتے ہیں کہ آپ رخصت کر دینی چاہیے میں بھی سوچا کہ کر دینی چاہیے پتہ نہیں آگے کیسے حالات ہوں گے کیسے نہیں ہوں گے آپ شاید وہ بھی دیکھیں گے تو میں بہت حمد کر کے بیٹیو کو تین دن بعد بیٹیو کو رخصت کیا کیوں کہ میرے اوپر کوئی بڑا بندہ نہیں تھا جس کا مجھے کوئی موصلہ ہوتا جب میرے اوپر سایہ ہوتا کہ میرے ساتھ کوئی مدد کرتا جب مجھے کوئی موصلہ دیتی جیسے کر کے میرے بیٹیو کو رنس سب کر دیا تین دن پا یہ آپ دیکھو کیامہ تو ٹوٹتی سار کے اوپر بھر ہم موصلہ بھی نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے اللہ کے ساتھ کوئی زور نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جو چاہتا ہے میں خود کہہ رہی تھی میں باہر ایک دن اپنے بیٹے کے ساتھ نکلی ہوں تین چار دن پہلے میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ بیٹا کیسے لوگ صبح نکلتے ہیں اپنے بچوں کے لئے روزی کمانے کے نکلتے ہیں اور شام کو پتہ نہیں نصیبہ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہم لوگوں نے سب نے ادھر ہی جانا ہے کیونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہے جب ہم چھوٹی روح پیدا کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سے وعدہ علاج لے کالو یعنی کہ ہمارے سے ایک وعدہ لیتا ہے کہ آپ دنیا میں جا رہے تو واپس بھی آنا ہے یہ نہیں پتہ کسی کو بڑا ہوتا لے لیتا کسی کو چھوٹا ہوتا لے لیتا ورنہ میری دنیا یہ بچے تھی میری دنیا بھی تھی میرے دین بھی تھے میں اپنے بات ہوتی تو کہتے بھی آپ پریشان ہو ہے خورا ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ایسے کیوں سوچتی ہو کیوں کرتی ہو جو لوگ کا بات جو چودہ سال ہو گئے اس نے لیتا رہ رہا تھا پھر بھی میں اب لوگوں کو پتہ نہیں میں کتنی دلیری سے بیٹیوں کی شادی کی کی اور بیٹوں کی شادی کی تو یہ تو میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں کتنی دلیری سے اپنے دل میں بانگی کرتی تھی تو میں ہار ٹیم اللہ کی مدد مانگتی تھی اللہ تعالی تم میرے ساتھ ہو میں کبھی کسی بندے کی مدد نہیں مانگی صرف میں اللہ سے مدد دی میں اس لیے اللہ کے اوپر زیادہ جیسے لوگ کرتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ ایسے کر دیا میں ایسے نہیں کرتی ہوں کیونکہ ہم اللہ کی بنائے ہوئے بندے ہیں اللہ کے پاس ہمیں لوگ کی جانا ہے وہ ہی رزق دینے والا ہے وہ ہی لینے والا ہے وہ بچے دینے والا وہ ہی لینے والا تو میں جب اس سے دعا کرتی تھی اللہ مجھے یہ دو مجھے گھر دو مجھے گاڑیاں دو تو وہ دیتا تھا جب بچے مانگ تھی وہ بھی دیتا تھا ابھی میں اللہ سے کیسے نراز ہوں اگر اس روز لیے تو میں کیسے اللہ سے نراز ہوں کیونکہ یہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے میں کیسے کروں یہ میرے دل میں تکلیف ضرور ہوتی ہر روز میرے دعا کرنی ہوتی ہے کیونکہ یہ اللہ کا مال ہے ہم نے ادھ جانا ہے یہ ایسے میرے جمشید کی یہ سٹوری ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو تیسرے بچے کی بھی بات سناؤ گی اس کی بھی بات کروں کیونکہ ماں کا دل تو نہیں ہوتا برنہ پھر بھی میں بہت بڑا دل کر گزاری ہے تو اس طرح میں بچوں کی ماں بھی تھی اور باپ بھی تھی میری زندگی اس طرح گزر رہی تھی اس لیے بچے مہت مشکلوں سے بھی پالے اور بچوں کو خوشیاں پہ ٹائم ہے تو اللہ سے میری لے لی ہوں میں اللہ سے پھر بھی نراز نہیں میں اللہ حضر اللہ پڑھتی اور انہا اللہ پڑھتی ہوں شکر ہے تو مجھے اتنے میرے رکھا میں اللہ سے پھر بھی نراز نہیں ہوں جیسے لوگ کرتے اللہ نے ہمارے ساتھ ایسے کر دی ایسے میں نے ایسے نہیں کر میں کہتے اللہ نے مجھے ایسے میشے ڈالی ہوئی ہے میں کہتے اللہ میری آخرت اچھ کر دی مجھے سابروں میں کر دی ماں زندہ تو نہیں رہتی جس کی اتنی جوار بچے چلے جاتے وہ ماں زندہ نہیں رہتی ورنہ میں پھر بھی اللہ سے الحمدل اللہ کر دعا مجھے صحابروں میں پیدا کری اور اللہ میری آخرت جی لیے وہ اچھی کرتی رہتی میں اپنی آخرت کے لیے ہاتھ دعا کرتی رہتی رہتی ابھی میں آپ لوگوں سے جا سکتے انشاءاللہ آپ کو دوسرے بیٹی کھانے سکتے آپ کو